جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ ربیو الاول آگئے چھے سو بتیس عیسویں اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت انہیں سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز زی اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹری سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچی سال کے عمر میں انتقاد ہو گئی ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا ہائے 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 جگر کے ٹکڑوں کو بلایا جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہوگی بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوگی کہ ایک زہر میں تڑب تڑب کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرمایا تھا جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے عمر کا بابا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شور آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا تو جبرین جا کر پیغامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تمہا نہیں چھوڑے جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر آخری قیزات تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت امائشہ کا لواب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکر نہ قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلم یا اللہ بلالے آپ کی آنکھیں بند ہوئیں ازای شہر رضی اللہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بوجوبی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدمہ جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سونے تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگئی اور لیکن ابھی ہمیں چھوڑ کے چھوڑے موسیقی موسیقی موسیقی